یہ ایک بہت دکھت خبر جو ہے وہ سرنگر سے آ رہی ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کی جیلم ندی میں جو ہے ناب ڈوبنے سے جو ہے چھے کی موت ہو گئی ہے جس میں چار جو ہے وہ بچے سوار تھے اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جیلم ندی میں جو ہے یہ حادثہ ہوا ہے سرنگر کی خبر ہے اور اس میں چھے کی جو ہے وہ موت ہوئی ہے اور چھے کو جو ہے وہ فلال بچایا گیا ہے تین ابھی بھی لا پتہ ہیں جانے کی میں آپ کو بتا دوں کی لگ بگ اگر بات کی جائے تو اس میں پندرہ لوگ جو ہے وہ سوار تھے اور کہیں نہ کہیں ایک بہت دکھت خبر ہے اور یہ دکھت خبر جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کی یہ سرنگر سے آ رہی ہے یہاں پر چار بچوں سمیتھ جو ہے چھے کی جو ہے وہ موت ہوئی ہے اور چھے جو ہے ان کو بچا لیا گیا ہے اور تین ابھی بھی لا پتہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ بھی بتا دوں کی اس میں پندرہ لوگ جو ہے وہ تقریبا سوار تھے اور جس میں آٹھ جو ہے لگ بگ جو ہے کام کاج کے لیے اور سات جو ہے اس میں بیدار تھی جو ہے وہ شامل تھے اور حادثے کا پتہ جو ہے وہ چلتے ہی ترنت جو ہے بچا ابھیان جو ہے وہ شروع کر دیا گیا اور اب تک بارہ لوگوں کی تلاش جو ہے وہ کی جا چکی ہے حادثہ جو ہے یہ اگر بات کروں تو گھنبل بٹاوہ میں جو ہے یہ ہوا ہے جانے کی یہ گھنبل بٹاوہ علاقہ ہے یہاں پر یہ حادثہ ہوا اور اس میں چھے کی جو ہے وہ جان جا چکی ہے اور اس میں تین کا اپچار جو ہے وہ فیلال چل رہا ہے اور تین انے کی حالت جو ہے وہ ستھر ہے جبکہ تین اب بھی لا پتہ ہے اور بچا ابھیان جو ہے وہ چل رہا ہے سرنگر ڈپی کمیشنر ڈاکٹر بلال مہید دین جو ہے وہ بٹ جو ہے ان کی جو ہے وہ جانکاری جو ہے انہوں نے یہ ساجہ کی ہے اور اپراجے وال منوچ سنہ نے اس تیتی پر نظر جو ہے وہ پوری بنائے رکھے ہوئے ہیں موقع پر جو ہے اگر بات کی جائے تو ڈیویزنل کشمیر ڈیوکوم کشمیر اور آئی جی پی کشمیر اور ڈی سی سرنگر ایس ایس پی سرنگر اور ایس ڈی آر اف کی ٹیم جو ہے وہاں پر موقع پر پہنچی اور پولیس کے بھی عدیکاری جو ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں اور عدیکاریوں نے موقع سے بچا ابھیان جو ہے وہ نگرانی جو ہے وہ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ایک بہد دکھت یہ خبر ہے جس میں یہ حادثہ جو ہے اور اپراجے وال منوچ سنہ نے سرنگر میں ناپ درگتنا پر گ ہوئی جو لوگوں کی مرتی سے مجھے گہرا جو ہے وہ دکھ ہے کہیں نہ کہیں آج جی منوچ سنہ نے بھی اس پر جو ہے وہ دکھ جتایا اور انہوں نے کہا ہے کہ حادثے پر جو ہے پوری نظر جو ہے وہ فلال رکھی ہوئی ہے ایس ڈی آر اف کی ٹیم جو ہے وہ لگی ہوئی ہے جہاں تک جب تک ہمیں یہ جانکاری ملی ہے اس میں ابھی بھی یہ بھی بتایا جا رہا کہ تین لوگ جو ہے ابھی بھی جو ہے وہ لا پتہ ہیں اور جیلم ندی میں یہ حادثہ ہوا اور ناپ ڈوبی جس میں چار بچوں سمی جو ہے وہ چھے کی موت ہوئی ہے چھے کو جو ہے بچا لیا گیا اور تین ابھی بھی لا پتہ ہے اور یہ ناپلٹنے کے بعد ترنت جو ہے اگر بات کی جائے تو بچا کرمی جو ہے وہاں پر جلد سے جلد جو ہے وہ پہنچ گئے ایس ڈی آر اف کی ٹیم بھی جو ہے وہ پہنچی اور جن لوگوں کو نکال لیا گیا ان کو جو ہے اسپتال کے لیے علاج جو ہے وہ کروانے کے لیے ترنت جو ہے وہ بیج دیا گیا اور یہ بھی بتایا جا رہا کہ تین کی حال ہے جو ہے فلال ستھر ہے اور اس میں اگر بات کی ج جائے تو پندرہ لوگ جو ہے اس میں سوار تھے جانے کی جو جانکاری ملی ہے پندرہ لوگ سوار تھے جس میں اب تک جو جانکاری ہے اس میں چھے لوگوں کی جو ہے موت ہوئی ہے جس میں چار اس میں بچے سوار تھے اور چھے کو جو ہے وہ بچا لیا گیا اور تین ابھی بھی لا پتہ ہیں جب تک ہمیں یہ خبر ملی ہے تب تک میں آپ کو بتا دوں یہ تین ابھی بھی لا پتہ ہیں یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایس ڈی آر اف کی ٹیم جو ہے ہماری جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور بچا جو ہے وہ کر رہی ہے اور جو لاپتہ ہے ان کو بھی ڈونڈنے کا جو ہے فلال جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں تصویر اور کہیں نہ کہیں ایک بہت دکھت خبر ہے کیونکہ دکھت اس لیے ہے کہ اس میں لگ بگ جو ہے وہ چار جو ہیں وہ بچے ہیں جس میں جن کی جو ہے وہ جان چلی گئی ہے چار اس میں جو ہے وہ بچے ہیں اور چھے کی جو ہے ٹوٹل جو ہے وہ سنکیہ ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ چھے کی فلال جو ہے وہ موت ہو گئی ہے اور کہیں نہ کہیں بہت دکھت حادثہ ہے تمام ڈیو کوم کی اگر بات کروں ڈی سی سیر نگر کی بات کروں ایس ایس پی سیری نگر کی بات کروں ایس جی ایر آف کی ٹیم پولیس حدیقاری تمام موقع پر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور کہیں نہ کہیں سب نے جو ہے اس جو حادثہ جو ہوا اس کے اوپر جو ہے وہ نظر بنایا رکھے ہیں آئی جی منوج سینہ نے بھی جو ہے بہت دکھ جو ہے اس پر جتایا ہے اس حادثے کو لے کر اور فیلال جو نئی جانکاری جو ملے گی اس کو لے کر جو ہے آپ تک ضرور جو ہے وہ ساجہ ہوں گے